بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجستان کے مکہ منتری اشوگ گہلوت نے سیدھا بھارتی جنتہ پارٹی اپردان منتری نرین رمودی پر نشانہ ساتھ نے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اس مددے کو بی جے پی بھنانا چاہتی ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں کو جیتنا چاہتی ہے رام مندر کے مددے پر اور یہ کوئی دردر سے بات نہیں آ رہی ہے اشوگ گہلوت مکہ منتری پور جو رہ چکے ہیں راجستان کے پور مکہ منتری اشوگ گہلوت کا یہ بڑا بیان رام مندر مکہ پر آرائے مندر کے سہارے دوہزار چوبیس کا چناؤں جیتنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں پردان منتری بی جی بھی کے نہیں ہیں پردان منتری دیش کے ہیں تو پردان منتری کی طرح ان کو ویوار کرنا چاہیے تھا پر دیش وارشوں کو آوان کرتے ایک سا تمام راجستان کے پارٹی آجاتی تمام ورگ آجاتے تمام دھرم کے لوگ آجاتے یہ ماؤل بنتا تو زیادہ بہتر رہتا تو انہوں نے جیتے کوئی بی جی بھی کا پروگرام ہو اس شروع میں اس کو ایک مہینے دو مہینے چلا رکھا ہے چناؤں کے اندر بھی چناؤں جیتنے کے لیے اسی پرکار آوان انہوں نے کیا ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ آدم مودی جی نے اپنے نیتاؤں کو منتریوں سے کہا ہے کہ رام مندر کے مدے پر تھوڑا ڈیفنسیب رہے پہلے تو کود کود کر سب لوگ بھاسن دے رہے تھے اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ دیس کی جنتہ اصلی مدے پر بات کرنا چاہتی ہے اور دوہزار چوبیس کا چناؤں اصلی مدے پر ہوگا اب بھگوان رام کے سہارے بی جی پی کی نیا پار ہونے والی نہیں ہے رام پولیٹکس کا پارٹ نہیں ہے جے کیبینیٹ میں یہ لے کے ڈیسیشن کرنا پڑے گا کیبینیٹ is a purely political forum اور رام is not a political person یہ اس کا ہی فرق یہ بی جی پی بولی ہے اور مہدی سرکار کو بولی ہے ان لوگ کا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دیکھا آپ نے یہ سیاست ہے جو تھمتی نہیں ہے اس مدے پر اور ہم لوگ اس وقت ایودیا میں موجود ہے یہاں پر کسی سے رام مندر میں پران پرتشتہ کی بات کیجئے تو فوراں وہ رام دنگانے لگتا ہے کوئی نہ کوئی بھجن سنانے لگتا ہے تو ایودیا تو خیر بلکل رام میں ہو چکی ہے اس بیٹ سیاست اپنے سرے سے اپنے انداز سے آگے چل رہی ہے ایمانشو مشراہ ہمارے سیوگی اس قبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایمانشو پی ایم کہتے ہیں یہ وقت ہے ویواد سے دور ساری نکارات مقتہ سے دور اچھی پوزیٹیو وائبز کی طرف جانے کا لیکن پولٹیکل ہی ان کو گھیرا جا رہا ہے کیونکہ اس وادسہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کچھ مہینے بعد آنے والے ہیں ایسے میں ایک بڑا پش یہ بی جے پی کے لیے ہے تو ظاہر ہے انہے پارٹیاں چاہ رہی ہیں کہ اس کا فائدہ بی جے پی نہ اٹھائے دیکھیں بلکل آنے پارٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ بی جے پی اس کا فائدہ نہ اٹھائے لیکن کیونکہ لوگ سبا چناؤں ہے اور چناؤں سے پہلے رام مندر کا پران پرتشتہ کا کارکرم جو ہے وہ 22 جنوری کو ہے انجنا اور 500 سال بعد رام مندر کا نرمان ہونے جا رہا ہے کتنی لڑائیاں لڑی گئی ہیں کوٹ میں نچلی آدالہ تھائی کوٹ سپریم کوٹ ہو کر یہ فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد یہ بھووے کارکرم ہونے جا رہا ہے جس میں ایک طریقے سے رام مندر بن کر پوری طریقے سے جب تیار ہے اور اس کے درشن کے لیے کروڑوں لوگ آئیں گے اور اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی میٹنگ بھی کرتی ہے کہ دیش بھر سے لوگ جو آئیں درشن کرنے کے لیے ان کی ویوستہ کیسی ہو اس کی جمعیداری بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ ہو کیوں تو دوسری طرف ویپکشی ڈل یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے راجنیتی کر رہے ہیں رام پر اور یہ ایک راجنیتک پروگرام ہے رام کو لے کر یہ رام مندر کی پران پرستیشتہ کا کارکرم جو ہے وہ راجنیتک کارکرم بن گیا ہے اس کو لے کر ویپکشی ڈل ترہ ترہ کے نشانے جو ہیں وہ پردھان منتی نریندر بودی پر ساد رہے ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پردھان منتی نریندر بودی نے اپنی کیابنیٹ کی میٹنگ میں پیشلی بار یہ کہا کہ دیکھئے ویبادوں سے بچیئے بیان نہیں دینا چاہیے آپ کی آستہ کا ویشہ ہے اس میں اگریشن نہیں نظر آنا چاہیے اور آپ اپنے چھتروں سے جیدہ سے جیدہ لوگوں کو رام مندر کے درشن کے لئے بھیجئے اور 22 تاریخ کو جب یہ بھووے رام مندر کا پران پرستیشتہ کا جو کارکرم ہے وہ آپ کے چھتروں میں دکھایا جائے اس کو سنیشت کرنے کی جمعیداری آپ کی ہے اور کوئی اپنیا گھٹنا آپ کے چھتر میں نہ ہو یہ جمعیداری بھی آپ کی ہی ہے اس کو لے کر آپ کو نگرانی رکھنی ہوگی بلکل اور یسی کے ساتھ ایمانچو پردان مندر ایک بڑا سندیش دے رہے کیونکہ یہاں پر بھی جب ہم لوگوں نے چاہے وہ رام جن مومی تیپ ترس کے چیمین رپین مشر ہو یا پھر انین جو یہاں پر لوگ ہیں ان سے جڑے ہوئے آپ چرچہ کیجئے سب یہی کہتے ہیں کہ پردان مندر کا ایک ہی سندیش ہے کہ ایک نرمل بھاو سے اور ایک خوشی کی چرچہ ہو بہت زیادہ کٹوٹا کے ساتھ کوئی بھی ایسے وقت پر بات نہیں کرے بڑا دن ہے بڑا آئیوجن ہے پورے دیش ویدیش کی نظر اس پر ٹکی رہے گی 22 جنوری کی پران پرتشتہ پر آبات ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں ہم نے رام جن مبھومی ٹرس کے مہا سچیف چمپت رائے سے بات چیت کی ہے انہوں نے 22 جنوری کو پران پرتشتہ کے کارکرم کی منٹ ٹو منٹ جانکاری دی باتایا ہے کہ کیسے 12.20 پر کارکرم شروع ہوگا 12.00 پہنچیں گے اور کیا کچھ بتایا ہے ایک سلوسف بات چیت چمپت رائے سے سنی پران پرتشتہ پر آپ سے سوال کرنا چاہوں گی اس دن کے لئے کس طرح کی تیاری ہے کیا کیا کارکرم رہے گا اور کس طرح سے پورے اس دن مندر میں پران پرتشتہ کا کارکرم ہوگا وہ بتایا دوپہر 12.00 پہنچیں گے 20 منٹ کے پسچات ہوگی عرثات 12.00 کے آس پاس ماننی پردان منٹری جی کا پریسر میں پرویش ہو جائے گا راکٹریہ سونسک سنگ کے سرسنگ چالک ڈاکٹر موہن راو بھاگوط پرویش کر جائیں گے ماننی مکھے منٹری جی راجپال مہدیہ ان کا پرویش سمجھ سے پہلے ہو جائے گا دیش کے لگ بک چار ہزار سنت مہاتمہ اور اس کے علاوہ ہندوستان میں جتنے بھی پرکار کی ویدھائے ہیں سب چھتروں کے اتکرشت شیر شپروش وہ بھی یہاں پر آئیں گے پوزن ویدھی سولہ تاریخ سے پرارمب ہو جائے گی بھگوان کو گرب گرہ میں اٹھارہ تاریخ کو استھاپیت کر دیا جائے گا اور وہاں پوزن چلتے رہیں گے 22 تاریخ کو پوزن ویدھی پوری ہونے کے بعد آرتی ہوگی پھر منچ کا کارکم ہوگا لگ بگ ایک گھنٹے چلے گا چار لوگ ادک سے ادک بھاشن دیں گے ماننی پردھان منتری جی اس کے بعد پرستان کریں گے مددو کا میدان آج تک پر نا پکش نا پکش نا لیفٹ نا رائٹ نا مرچ نا مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نیر بھی سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی ساہز کی سبھی پاڑ گرس تے لاکھوں کا ہوای سر ویکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دستک شویتہ سنگھے ساتھ صرف آج تک پر اس سمیہ پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کا علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی